میں لنگی تاریخ ہوں گا اور اسی لیے ایک شورٹ ڈیٹ دے کے آج کے دن کے لیے فکس کیا جاتا ہے تو امید تو یہ ہے کہ آج کوئی کاروائش ہوگی ان کے صورت اور انشاءاللہ یہ کاروائش کریں گے لیکن اب دیکھتے ہیں اندر جا کے کہ کیا دوسری سائٹ دوشش ہے کیونکہ نظر تو یہ ہی آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی قانونی بحث نہیں ہے صرف ڈیلی کرنے کی ہی کاروائش ہو سکتا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کو انصاف مل پائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی ادم اعتمد کیا گیا شکرین کوٹ کے اوپر بھی ہے کوٹ کے اوپر بھی تو کیا بھی یہ سوال ہے دیکھیں میں اب ذاتی طور پر تو یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے اپنے کیس کو دیکھنا ہے اور کیس میں اگر آپ کی قانونی اور آئینی طور پر اپنے کیس کو دیکھتا ہے اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر ملی یقین ہے کہ انصاف ہوتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون موٹ میں ہیں میشہ عدالتیں بھی پوشش کرتی ہیں اپنی طرف سے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرے تو انشاءاللہ اس کے اس میں انصاف ہی ہو اچھا انٹرپارٹی انترکشن اس بار آپ کے انتہابات ملان لے گا کیونکہ اکبر اخبابہ صاحب بھی ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو اس لانی حصیت رکھیں ہوگی لیکن جی اس بار تو جو افرازات تھے سجی ریکورٹ کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انصاروں کو مند نظر رکھ کے انٹرپارٹی الیکشن کرائے ہیں سنوی تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ان الیکشنز کو مانے گا لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلنے کے اگر آپ آزم حالیہ تاریخ دیکھیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف آ رہا ہے اس لیے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اور وہ سبتہ ہے کہ اس کا بھی فیصلہ آلٹیمیٹری سکریم پورٹ نہیں ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ریکارڈ دیکھیں تو اسے یہ لگتا ہے اس لیے کوئی بھی چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن ادر وائز ہم نے آئی پی جو ہے انٹرپارٹی لیکشنز ہے وہ مقاعدہ اس کے مطابق ہی کرائے ہیں جو سکریم پورٹ اور لیکشن پریشن کی اپنی عطا ہے نشستیں بھی نہیں ملی آپ کو ہے جو باقی نشستیں آپ کو جو خواتین کے نشستیں مخصوص نشستیں وہ بھی اور کیا بلے کا نشان بھی مل پائے گا آپ کو دیکھیں وہ نشستیں جو نہیں ملی وہ تو ایک آپ بڑا اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں ملی میری نظر میں تو وہ آپ سے چھین لی گئیں اور نشستیں تھی مخصوص وہ بلکہ میں نے تو کل اسیمبلی میں بھی کہا کہ وہ تو تیوری ہو کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنے آپ کے لوگ ایکٹ ہوں گے اس کے مطابق آپ کو یہ سیٹیں ریزرف سیٹس ملے گی اگر آپ کے دس لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جنرل سیٹس پہ تو آپ کو اس کے مطابق اتنی ہی سیٹیں ملے گی نہ اسے زیادہ نہ اسے کم تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عقیب و غریب غیر آئینی حرکت کی ہے انہوں نے نہ صرف آہ ہم سے کہا ہے کہ آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی بلکہ ہماری سیٹوں کا کوٹا جو ہے وہ دوسری پلٹیکل پارٹیس کو دے دیا ہے اب عقیب و غریب بات یہ ہے کہ صرف چار سیٹیں جیتی ہیں پی ایم ایل 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 نے ہائیور پختونگوہ کا کے پروونسے صرف چار سیٹیں جیتی ہیں آہ پیپلز پارٹی نے آہ پیپلز پارٹی کے پروونسے لیکن ان کو سارے کی ساری سیٹیں جو ہیں بیزرو سیٹ مل گئی ہیں اور ہماری جتنے لوگ ہیں جتنے کیڈیٹس ہیں انہوں نے سنی اتحاد جوائنٹ جی ہے ان کو زیرو سیٹ مل گئی ہیں تو یہ تو نظر آ رہی ہے کہ یہ بات آئین کے بھی کوئی خلاف ہے آپ کو اپنی انٹائٹلمنٹ سے جو آپ کا حق ہے اسے زیادہ مل ہی نہیں سکتی لیکن دیکشن کمیشن اور پاکستان نے وڈی اٹھا کے نیکسٹ کیا ہوگا پھر آپ سپریم کورٹ ہو جائیں گے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ انسان ملے گا ملے گا مارے پاس سپریم کورٹ ہی جانا پڑے کیونکہ اس سے پہلے تاریخ دیکھئی جائے تو آپ کو سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا تو سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا تو سپریم کورٹ میں آپ کو سپریم کورٹ سے پہلے شیر مروض صاحب نے بھی ایک جلسے میں کہا کہ ستیفیق کا مطالبہ کیا ہے چیف جیسے صاحب سے وہاں سے انصاف لینا اور مانگنا ہے کہ دیکھیں ہمیں سامنے کہا کہ ہم نے تو قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ بخبر قدرت ہر وقت بار وقت